پاکستان اسٹینر ٹائم کے مطابق رات کے نو بچ چکے ہیں اس مہینے کی انویس تاریخ کو ملک میں ریفرینڈم کرایا جائے گا جس میں صرف یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ صدی پاکستان جینل محمد زیاء الحق کے اس عمل کی تائید کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے قوانین کو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلامی احکامات سے ہم آہم کرنی اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے شروع کیا ہے اور کیا آپ اس عمل کو جاری رکھنی مزید استوار کرنی اور منظم اور پرم طریقے سے اقتدار عوام کے منتقل نمائندوں کو منتقل کرنے کی حمایت کرتے ہیں اگر ووٹ ڈالنے والوں کی اکثریت نے اس سوال کا ہاں میں جواب دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کے عوام نے موجودہ حکومت پر اعتماد کیا ہے اس کی پولیسیوں کی تائید کی ہے اور جنرل محمد زیاء الحق کو آئندہ پانچ سال کے لیے صدر منتقل کر لیا ہے انلکت نے حکومت کی پولیسیوں پر عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ریفرینڈم کے جس پروگرام کا اعلان کیا اس کا فیصلہ آج راول پنڈی میں کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا سرکاری ترجمان نے بتایا کہ وفاقی کابینہ کے گزشتہ کئی اجلاسوں میں بھی عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے طریقہ ایکار پر غور کیا گیا اس کے لیے الیکشن کمیشن ضروری انتظامات کرے گا صدر منتقل نے آج ایک حکم جاری کیا جسے ریفرینڈم آرڈر انیس سو چوراسی کہا جائے گا اس کا اطلاف سارے پاکستان پر ہوگا اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا کسی عدالت کو جن میں عالی عدالتیں بھی شامل ہیں ٹریبیونل یا کسی دوسرے ادارے کو اس حکم کی کسی دفعہ یا اس کے تحت کی گئی یا کی جانے والی کسی کارروائی کو کسی بھی بنیاد پر سماعت کرنی یا حکم امتنائی جاری کرنی کا اختیار نہیں بھی دفعہ پر عمل درامت کے سلسلے میں پیدا ہونے والی کسی بھی دشواری کو دور کرنے کے لیے صدر جو بھی مناسب سمجھی کوئی بھی دفعہ بنائیں گے اس مہینے کی انیس تاریخ کے ریفرینڈم کے لیے ملک بھر میں ایک لاکھ بتیس ہزار بیلک بکس فراہم کیے جا رہی ہیں